ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھنا چاہیے یہ ایک بزرگ کا سوال ہے لی بھائی کہ میں شگر کا مریض ہوں پاؤں کی انگلیوں میں میں بزرگ تو ڈر گیا تھا کہ کوئی بزرگ خواب ہی چاہ گیا ہے ویسے آج کل خواب ہی چاہ گیا ہے ایک دوسرے میں کہنے دے ہو رہا ہے یار ایک کڑی شاہ آ گئی ہے کہتے ہیں جی میں شگر کا مریض ہوں پاؤں کی انگلیوں میں زخم کی وجہ سے کیا میں اتنے اسے کا مسہ کر سکتا ہوں وضو کے دوران ہاں جی کر سکتے اور بلکہ ضرور کریں یہ لوگ جو ہیں نا وہ کی کتنے بیمار ہوتے ہیں زبردستی کہتے ہیں جی میں آئے پھر بھی دیکھو میں آئے تھے نہ روزہ چھڑے ہیں نہ ٹھڑے پانی نہ بھضو کرنا چھڑے ہیں سر یہ حرام ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفرانے نعمت کر رہے ہیں اور یہ میں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ ابودعود میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو احتلام ہو گیا نائٹ فال غسل فرض ہو گیا اس کو اسی سفر میں ایک سر پہ پتھر لگا تھا جس کی ایسے اس کے سر میں ایک زخم تھا اب وہ جب نپاک ہوا تو صحابہ نے اس کو کہا تو پلیت ہو گیا ہے پلیت ہو گیا ہے فجر پڑھ نہیں ہے نہ ہاں سخت سر دیئے تھی وہ بندہ ٹھنڈے پانی سے نایا اور شہید ہو گیا فوت ہو گیا سر زخم پہ پانی لگا پہلے ہی بیمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا آپ نے ان صحابہ کو بدوا دے دی اور فرمایا اللہ کے بندوں تمہیں اگر علم نہیں تھا تو کسی علم بالے سے پوچھ لینا تھا تم نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر دیا تم اس کو یہ مشورہ دیتے کہ وہ باقی جسم پہ پانی بھالے اور جہاں پہ اس کا زخم ہے وہاں پہ پٹی کر کے صرف ہاتھ پھیر لے یا وہ تیمم کر لے تم نے اس کو غسل کروا دیا چھنڈے پانی سے وہ بھی اور مار دیا بندہ ہی تو صرف یہاں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو بن جائے تو وہ زبردستی آپ جناب اپنے زخم کو بگاڑے آپ باقی پاؤں کا حصہ دولیں اور باقی جتنے حصے کے اندر زخم ہے وہاں پہ آپ ہاتھ پھیر لیں بلکہ بہتر ہے ایک بوزو کریں اس کے بعد جرابیں چڑھا لیں اور آپ مسا کرتے رہیں پانچ نمازوں تک اور اگر مسافر ہیں تو پندرہ نمازوں تک تو اس میں بڑی آسانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا فنیٹک معاملہ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے جو لوگوں کو زبردستی کرواتے ہیں بلکہ آج کل بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اگر ان کا یہ ایکسپینیس ہے زندگی کا کہ جتنی بار فجر کے وقت انہوں نے غسل کیا ہے وہ بیمار ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ فجر تیمم کر کے پڑھیں اگر غسل فرض ہے زور کے وقت وضو اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ بھی عدیث مجود ہے سن دارمی کے اندر سن نبی دعوت کے اندر کہ نبی رسول اللہ کے سامنے دو بندوں کی بات آئی کہ دو بندے سفر پہ تھے تو راستے میں پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور جب گھار پہنچے تو جس نے تیمم کر کے ایک بندے نے جو نماز پڑھی تھی اس نے گھر آکے وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھ لی دوسرے نے نہیں پڑھی تو آب علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو بالکل ٹھیک کیا اس نے کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور جس نے پڑھ لی تو اللہ صلی اللہ اس کو دورہ عجر دے دے گا وہ جسٹ ایک فضیلت ہے یہ نہیں کہا ویم ہی نکالتے روکے میں اڈی تیمم نل پڑھی ہے سر تیمم خود ایکویلنٹ ہے مسئلہ 42 میرا وضو اس تیمم اور اس تینجے کے اوپر دیکھ لیں سورت المائدہ کی آئے نمبر 6 میں یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے تیمم کی بھی اور وضو کی بھی یہ خود ایک قائم مقام ہے اس لیے فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تسلی سے شریعت کی جو فسیلٹیز ہیں ان کو اویل کریں ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہوگی؟